نمسکر دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو ہم پڑھ رہے ہیں علی سینہ کی کتاب انڈرسٹینڈنگ محمد کہا دیا ایک محمد کون تھا اور محمد نے مسلمانوں کو کیا کیا بتایا تو آئیے جانتے ہیں محمد نے جنت کے بارے میں مسلمانوں کو کیا کیا بتایا اور کیسے محمد نے جنت کے نام کا بادہ کیا علی سینہ کہتے ہیں قرآن کی بہت سی آیتیں مسلمانوں کو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد دوسری دنیا میں پورسکار کا لائلت دے کر نردوسوں پر حملہ کرنے اور انہیں لوٹنے کو اکساتی ہے اللہ نے تم سے بہت سی گنیمتوں یعنی کی مال کا وائدہ فرمایا تھا اللہ نے یہ مال یعنی لوٹ کا تمہارے لئے بھیجا ہے تم اس پر کابیج ہو گئے تو جتنا چاہو لو یہ قرآن کی سورہ نمبر 48 آیت نمبر 20 سے ہے محمد نے غلط کار کرنے والوں کو آدم دھکار سے بچانے کے لئے اپنے اللہ سے کہا لوایا یدھ میں جو بھی تمہارے کبجے میں آئے اس پر موج کرو وہ سب جائج اور اچھا ہے مسلمانوں دورہ سدھیوں سے کیے جا رہے اتیاجار کی دوس پریرنا اس آیت اور اس سے ملتی جلپی آیتوں سے ملتی ہیں پیمور لنگ 1336-1405 اسوی تک ایک کرور انسان تھا اور ڈکیتی و مارکارٹ کی بدولت سلطان بنا پیمور نے اپنے آدم کا تھاتمک سنسمرن بھارت کے خلاف کونج کا اتحاس میں لکھا ہے اتنی کئی محنت اور پریسانی سے گجرتے ہوئے ہندوستان آنے کے میرے دو پرمکھو دیسے ہیں اہلا مقصد اسلام کے دسمن کافیروں سے جنگ کرنا ہے اور اس مجھبی لڑائی کے جریعے آگے کی جندگی کے لیے اللہ سے اپنے لیے انعام حاصل کرنا میرا دوسرا مقصد سانسارک ہے وہ ہے کہ اسلام کی سینہ اس جنگ میں کافیروں کے دھن دولت و ملیوان چیزوں کو لوٹ کر مالدار ہو سکے گی جو مسلمان مجھب کے لیے جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے جنگ میں لوٹ پارٹ اتنا ہی پاک ہے جتنا کی ماں کا دودھ اور اس مال کا اوپ بھوک کرنا پوری طرح جائج ہے اور اللہ کی نیت ہے اگر ایک بار ہم یہ مان بھی لیں کہ مکہ سے محمد اور اس کے سترسی انوائیوں کو جبرن بھگایا گیا تھا تو بھی اس سے مکہ کے لوگوں کے کاروان پر حملے کو اوچیت کیسے ٹھہر آیا جا سکتا ہے ان کاروان میں کیول انہی کا مال نہیں ہوتا تھا جنہوں نے کتھی تروپ سے محمد اور ان کے انوائیوں کو دیس نکالا دیا تھا یادی کسی کو لگتا بھی ہو کہ کسی سہر میں اس کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے تو بھی کیا صرف اس آدھار پر اس سہر کے سبھی ناغریکوں سے بدلہ لینے کی کاروائی کو اوچیت ٹھہر آیا جا سکتا ہے مسلمان جب کسی نردوس کی ہتیا کرتے ہیں یا بھم بھی سپورٹ کرتے ہیں تو یہی ترک دیتے ہیں یادی مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کوئی دیش ان کے ساتھ مطربت نہیں ہے تو وہ اس دیش کے نردوس ناغریکوں کی ہتیا کرنا اوچیت مانتے ہیں مسلمان آج دنیا کو حیران پریشان کرنے والا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی کانوسرن ہے جو محمد نے کیا تھا ادھے 22 میں قرآن کی 49 آیت میں اللہ جنگ یعنی کی جہاد کی اجازت دیتا ہے یہ وہی آیت ہے جس سے اوسامہ بن لادن نے امریکہ کو لکھے دھمکی بھر اکھت کی شروعات کی تھی کیا ہم باستب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا آتنکباد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جب دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ نے سنا محمد نے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا ہے اور کس طرح سے اللہ سے کچھ بھی کہلواتر اپنی اپنی نیجی سوارت کی پورتی کی ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے شرسکت ساتھ کے حاجر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکر تب تک کے لیے نمسکر تب تک کے لیے نمسکر